آج ہم انشاءاللہ عشرِ ذلحجہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے اس میں سے بہت سی باتیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتے ہیں ہمیں وہ باتیں یاد نہیں رہتی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم ان باتوں کو پھر سے دہرالیں اور نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورة الفجر کی آیت تمبر ایک سے پانچ ہیں ارشاد باری تعالی ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے یقیناً اس میں اقل والے کے لیے بڑی قسم ہے یہاں اللہ سبحانو تعالی فجر کی اور دس راتوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانو تعالی انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی کوئی اہمیت ہوتی ہے ان کی اہمیت کیا ہے وہ دراصل اللہ سبحانو تعالی کا ہم پر فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کے اپنی اطاعت کے اچھے کام کرنے کے ایسے اوقات رکھے ایسے موسم رکھے کہ جن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اپنے رب کا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں خوش نصیب ہے وہ جو ان اوقات سے ان موسم سے فائدہ اٹھائے اور انہیں ایسے ہی نہ گزرنے دے ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات کے اندر ان کے درمیان کچھ فرق رکھا ہے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی اتا کی ہے اللہ سبحانو تعالی نے بعض دنوں بعض راتوں بعض مہینوں کو دوسرے دنوں راتوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے تو اللہ سبحانو تعالی نے ذلہجہ کے پہلے دس دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے اور ان دس دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے سات دنوں میں جمعہ کا دن زیادہ افضل ہے اور راتوں میں سے رمضان کی راتیں اور خاص طور پر اشرعے اواخر کی راتیں سب سے افضل ہیں اور ان میں سے لیلت القدر کی رات سب سے افضل ہے مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے اور جہاں تک اشرع ذلہجہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے ان دس دنوں کی قسم کھائی کیونکہ یہ اشرع نیکیوں اور عجر و ثباب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے سب سے پہلے اللہ سبحانو تعالی نے فجر کی قسم کھائی ہے والفجر کیونکہ فجر کی وقت دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے روشنی پوٹ رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد راتوں میں سے دس راتوں کی یعنی ذلہجہ کی دس راتوں کی قسم کھائی ہے اور پھر ہر ایون اور آٹ کی قسم کھائی ہے ابن کثیر کہتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد ذلہجہ کا پہلا آشرہ ہے جیسا کہ ابن عباس ابن زبیر مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے علماء نے یہی بات کہی ہے ان دس دنوں کی فضیلت اور ان دس دنوں میں عمل کرنا دن اور رات دونوں میں عام ہے رات کا لفظ بھول کر صرف رات مراد نہیں لی جاتی بلکہ اس میں دن خود بخود شامل ہو جاتا ہے لیکن اگر صرف رات کی بات کی جائے تو وہ رمضان کی آخری دس راتیں جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں ان دنوں سے اور ذلہجہ کے آخری دن رمضان کے آخری دس دنوں سے افضل ہیں کیونکہ یہ دن یوم النہر یوم عرفہ اور یوم تربیہ پر مشتمل ہیں قرآن مجید میں ان دنوں کے بارے میں ایک اور آیت بھی ملتی ہے سورة الحج میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ کہ چند معلوم دنوں میں لوگ اللہ کا ذکر کریں اور ان ایامن معلومات سے مراد بھی اشرع ذلہجہ ہے یہ دس دن حرمت والے مہینے کے دس دن ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے چار ہیں جن میں سے ایک ذلہجہ بھی ہے اور وہ ذلہجہ کے دس دن جو ہیں یہ حرمت والے دن بھی ہیں فَلَا تَظْلِمُوهُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یہ دن حدیث کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن اشرع ذلہجہ کے پہلے دس دن ہیں ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں یعنی اشرع ذلہجہ کے دنوں سے ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے صحیح ترغیب کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذلہجہ کے دس دنوں میں نیک عمل کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے ان دنوں میں فرائض اور نوافل کا عجر بھی باقی دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے یعنی ان دس دنوں میں جو بھی فرض اور نفل نماز آپ پڑھیں گے یا صدقہ خیرات کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عجر و ثواب پائے گا ان دنوں میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو سال کے باقی دنوں میں روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے ابن عباس کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان دس دنوں میں کیا جائے آپ نے فرمایا جہاد بھی ان کے برابر نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا یعنی وہ شہید ہو گیا وہیں پر لہٰذا ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب اس سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں لک فارورڈ کرتے ہیں انتظار میں ہوتے ہیں پھر رمضان آتا ہے پھر ہم روزے رکھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں راتوں کو نوافل زیادہ پڑھتے ہیں ترابی کی شکل میں قیام اللیل کی شکل میں تحجد کی شکل میں صدقہ خیرات عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ ان دس دنوں کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں اور ان دس دنوں میں وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے تو خاک حقوق العباد میں سے کچھ ہو یا پھر حقوق اللہ میں سے ہو ہمیں عام دنوں کی نسبت اپنے نیک عامال کو زیادہ کرنا ہے اگر دیکھا جائے تو اس عشرے میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں جیسے نماز روزہ صدقہ حج عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا یعنی رمضان میں ہم نماز روزہ صدقہ خیرات تو کرتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں لیکن حج نہیں ہوتا تو ان دنوں میں باقی سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور حج بھی ہو جاتا ہے اور حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن ہے الحج اشحرم معلومات اور حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں اور ان میں شوال ذلقادہ اور ذلہجہ کے پہلے دس دن ہیں اور حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہے حدیث میں آتا ہے کہ حج مبرور کا صلح تو صرف جنت ہی ہے حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو نیکیوں سے بھرپور ہو برنیکی کو کہتے ہیں نا یعنی جس میں گناہ نہ کیے جائیں ان دس دنوں میں یوم تربیہ بھی ہے جو حج کے احرام باندنے کا دن ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بیت اللہ کے تواف اور صفہ مروہ کی صحیح کے بعد اپنا احرام کھول ڈالو بال ترشوالو یوم تربیہ تک برابر اسی حال میں رہو اور پھر یوم تربیہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو تو آٹھ ذلہجہ کا دن جو ہے یوم تربیہ کہلاتا ہے تربیہ جانوروں کو سراب کرنے سے ہے کیونکہ حجی حج کے سفر پہ جانے سے پہلے اپنے اونٹوں کو ہوب پانی پلاتے تھے تاکہ پھر تین چار دن آرام سے گزر جائیں انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا تھا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا اللہ تعالیٰ عرفہ والوں پر فخر فرماتا ہے مسلمان احمد کی روایت میں آتا ہے بے شک اللہ عرفہ کی شام اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراغندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں یعنی حاجیوں کا حج عرفہ کے دن ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ کہ حج تو عرفہ ہی کے دن ہوتا ہے تو وہ دن اگرچہ حاجیوں کے لئے خاص ہے لیکن ہم بھی جہاں کہیں ہوں اسی وقت پر دعاؤں کی خوب کسرت کرنے یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے عرفہ کا دن جو ہے اور یہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں اور سب کس لیے جاتے ہیں حج کرنے تاکہ گناہوں کی معافی ہو جائے جہنم سے آزادی ہو جائے تو وہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراغندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا یعنی حج کا اتنا بڑا فائدہ ہے اور ساتھ ہی فرمایا میرے بندوں لوٹ جاؤ تم بخش دیئے گئے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی یعنی حج کے موقع پر جن کیلئے تم نے دعائیں کی ان کی بھی بخش ہو جائے گی لیکن عام طور پر جب کوئی حاجی جاتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کے لئے کیا دعا کریں ہم کیا بتاتے ہیں ساری دنیا کی دعائیں بتاتے ہیں آخرت سے مطلق نہیں کہ اللہ ہماری بخش کر دے اور ہمیں وہاں جہنم کی آگ سے بچا لے حاجی جو ہیں وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے لیکن جو غیر حاجی ہیں ہم لوگ ہیں جیسے تو ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے یعنی نو زلے چاکا اور یہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ابو قطادہ انساری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کی روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ان دس دنوں میں مزدلفہ کی رات بھی ہے حاجیوں کے لیے ہے لیکن اس عشرے کی فضیلت کے طور پر بتا رہی ہوں اور عرفات سے جب حاجی واپس لوٹتے ہیں تو رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں اور مزدلفہ کی رات جب نماز وغرہ پڑھ کے سو جاتے ہیں اس رات آرام کرنا ہوتا ہے کیونکہ دس تاریخ بہت مصروف ترین دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے تو صبح کے وقت کسرہ سے ذکر اذکار کرتے ہیں حاجی اہل مزدلفہ کی فضیلت کیا ہے بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں کو خاموش کراؤ پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا ہے یعنی جو نیک لوگ حج پر ہوتے ہیں اور مزدلفہ کی رات دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے رشتداروں کے لیے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور باقی لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی تو آپ میں سے بھی جو حج پر جا رہا ہو وہ ہم سب کو ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریہ مارنے کا عمل بھی ہے جو کہ دستاریخ کو شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جمرات کو کنکریہ مارنا پس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو حلاق کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے یعنی ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے کہ اگر وہ معاف نہ ہوتا تو حلاق کرنے والا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریہ مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوں گی یعنی روشنی کا ذریعہ بنے گی ان دنوں میں حج اکبر کا دن ہے یعنی ان دس دنوں کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں یوم النحر ہیں یوم النحر دس تاریخ کو کہتے ہیں یہ حج اکبر کا دن ہے اور یہ بھی اللہ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ عظیم ہے عبداللہ بن قرد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افصل دن یوم النحر یعنی دس ذلہجہ اور اس کے بعد پھر یوم القر دیارہ ذلہجہ ہے حج میں قربانی کا کرنا بہترین عمل ہے اور یہ صرف حج والوں کے لئے نہیں بلکہ جو لوگ حج پر نہیں جاتے ان کے لئے بھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا حج افضل ہے آپ نے فرمایا لبیک پکارنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا ان دس دنوں میں عید کا دن بھی آتا ہے جو حاجیوں کے لئے بھی ہے اور ہم سب کے لئے بھی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دس دنوں کے اندر کتنا کچھ اکٹھا ہو گیا اقبہ بن عامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نحر یعنی دسویں ذلجہ قربانی کا دن اور ایام تشریق یعنی دسویں کے بعد جو عید کے دو دن اور ہوتے ہیں ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں ان دس دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے جو لوگ تو حج پہ جا رہے ہیں بہت ہی خوش قسمت ہے کہ وہ اپنے یہ دس دن وہاں خوب خوب عبادت کریں گے کیونکہ وہاں تو کوئی اور کام نہیں ہوتا سوائے آرام کرنے کے اور عبادت کرنے کے لیکن جو لوگ نہیں بھی جا پا رہے وہ پیچھے رہ کر ان دنوں میں خاص احتمام کریں فس ذلحجہ سے لے کے عید کے دن تک صلح صالحین ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے اور نیکی کے مختلف کاموں میں کوشش کرنے کی شدید رغبت رکھتے تھے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے مثلا اگر آپ کی زکاة ڈیو ہے یا آپ نے کوئی خاص صدقہ خیرات کرنا ہے کوئی خاص کسی جگہ پر یعنی اپنا حصہ ڈالنا ہے تو وہ ان دس دنوں کے اندر اگر آپ کریں گے تو اس کا عجر و سواب باقی سارا سال کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ دس دن شروع ہو جاتے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر سخت محنت کرتے اور ان دس دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے ان دس دنوں کی راتوں کو اپنے لئے دیئے نہ بجایا کرو یعنی راتوں کو بھی جاگتے رہا کرو شبہ داریاں کیا کرو قرآن پڑھا کرو عبادت کیا کرو ابو عثمان نہدی کہتے تھے نیک لوگ صحابہ کرام و صلف سالحین ان تین قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے رمضان کے آخری دس دن ذلہجہ کے پہلے دس دن اور محرم کے پہلے دس دن ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے یعنی زیادہ سے زیادہ نیک آمال کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے الحمدللہ رمضان میں ہم محنت کرتے ہیں اور اپنے نفسوں میں قوت اور چستی بھی پاتے ہیں لیکن جب یہ دس دن آتے ہیں تو ہم کمزوری دکھاتے ہیں اور پورا خیال نہیں کرتے سس پڑ جاتے ہیں حالانکہ یہ دس دن رمضان کے دنوں سے زیادہ عظیم رمضان کی راتوں سے نہیں دنوں سے زیادہ عظیم ہیں اور ان میں کیے جانے والے آمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہیں اور جو دل کی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہیں وَمَن تَتَوَّا خَيْنًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے سب کچھ جاننے والا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور جو بھی نیکی کرے گا اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی نیکی کی قدر کرے گا لہٰذا ہر طرح کا فرض واجب مستحب کام کوئی بھی نیکی کا چھوٹا یا بڑا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کا عجر کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہیں یہ دن اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کے دن دیئے بلکہ ان کی تعلیم بھی دی اب کرنے کے کام کیا ہیں ان دس دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے نیکی کے جو بھی کام کرنے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لئے خالص کر لیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لئے کرنا ہے کسی پر کوئی بھی احسان نہیں اور جو شخص سچے دل سے یہ نیت کرے گا اللہ اس کو سچا کر دے گا اب اخلاص کا کیا مطلب ہے اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آمال کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کے عجر کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا یعنی ہم عمل کیوں کریں تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں اس عمل کا عجر ملے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَأُلَائِكَ كَانَسَعْيُهُمْ مَشْبُورًا جو آخرت کو چاہتا ہو اور اس کے لئے ضروری کوشش کریں جیسے کہ کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے یعنی آخرت کے ارادے سے اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کی کوششوں کی قدر کی جائے گی اور اگر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لئے یا دکھاوے کے لئے کچھ کریں گے تو پھر دنیا میں تھوڑا بہت مل جائے گا مگر آخرت کے لئے کچھ نہیں ہوگا اخلاص نیت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اخلاص کے ساتھ ہی قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے قرآن مجید میں آتا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَابُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حالانکہ وہ یہی حکم دیئے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے یقصو ہو کر اس کی عبادت کریں اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لئے کیا جائے یعنی کوئی اور بیچ میں شامل نہ ہو اور صرف اس کی رضا مندی مقصود ہو یعنی مقصد کیا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ سبحانو تعالیٰ ہم سے احسن عمل چاہتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ایوکم احسن عملہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمارہ ہے زندگی موت دیکھے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے تو احسن عمل جو ہے وہ اکثر نہیں ہے یعنی زیادہ مراد نہیں ہے اس سے جتنا بھی آپ کر سکے لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو ظاہر اور باطن دونوں ہی اس کا اچھا ہو ظاہر میں سنت کے مطابق ہو نیت اللہ کی رضا ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں صرف آٹھ رکتیں پڑھتے تھے لیکن حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں لا تسأل ان حسنہن وطولہن ان آٹھ رکتوں میں جو حسن اور توالت ہوتی تھی وہ مت پوچھو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے لیکن اس میں رکوع سجدے اور سکون سے اللہ کی عبادت کرنا وہ نہیں ہوتا تو جب بھی نماز پڑھیں اس کے اندر خوبصورتی لائیں اس کا ظاہر کا طریقہ اور انداز بھی درست ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت صرف اللہ کی رضا کے لئے ہو اور ہر نماز کے بعد پھر دعا بھی کریں رب آئینی علا ذکرکہ وشکرکہ وحسن عبادت کہ اے میرے رب میری مدد فرمائے اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر ہم سب کو خوبصورتی پسند ہیں نا ہر چیز میں سے ہم کیا چاہتے ہیں اچھی چیز ہمیں ملے جب بھی آپ فروڈ کرینے جاتے ہیں آپ سبزی لینے جاتے ہیں آپ کوئی ڈریس لینے جاتے ہیں کہیں پر بھی آپ کو کچھ لینا ہو تو آپ اپنے لئے کیا اٹھاتے ہیں جو خوبصورت جو بہترین ہو تو جب اللہ کو دیتے ہیں چاہے نماز ہے چاہے صدقہ ہے چاہے کچھ بھی تو اس کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے اس کو بھی بہترین ہونا چاہیے اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے نمبر ایک ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کریں اس عشرے کو سمجھیں کہ بس یہ شاید میری زندگی کا آخری عشرہ ہو جو مجھے ملے ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے یہ عشرہ نہ ملے تو پھر مجھے یہ عشرہ خوب خوب اچھی طرح اللہ کی خاطر عبادت میں گزارنا ہے کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں بھی سبق یہی ملتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو فرما بردار ہو یعنی اللہ ہی کے لئے کام کر رہے ہو صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو پھر اخلاص کے لئے دوسرا طریقہ جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تنہائی کی عبادت یعنی لوگوں سے چھپ کے نیکیاں کرنا تنہائی میں رونا واز وقت کوئی رو رہا ہوتا تو ہمیں بھی رونا آجاتا ہے وہ رونا وہ رونا نہیں جو اخلاص والا ہے تنہائی میں رونا تنہائی میں دل سے آہیں بھرنا تڑپنا جیسے ہم دنیا کے چیزوں کے لئے تڑپنا ایسی اپنی دعاوں میں تڑپیں اپنے فرائض بھی تنہائی میں ادا کریں اپنی خلوت کی عبادت کو جلوت سے بہتر بنائیں یعنی جو اکیلے میں نماز ہے یا عبادت یا کوئی بھی کام وہ اس سے بھی زیادہ اچھا کریں جو سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اخلاص کے لئے تیسرا طریقہ نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں عادتا نہیں عبادت کو عادت نہ بنا لیں بلکہ اللہ کی فرماورداری اور اطاعت سمجھ کر چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں ہمسائیں ہوں رشتدار ہوں والدین ہوں اولاد ہوں استاد ہوں سب سے حسن سلوک عبادت سمجھ کے کریں کوئی بیمار ہے آپ اس کی عادت کرنے جارہے ہیں حتیٰ کہ آپ ایک میسیج بھی لکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ کہیں کہ میں صرف اللہ کی خاطر حال پوچھوں اس لئے نہیں کہ آج میں پوچھوں تو کل کوئی میرا پوچھے اخلاص کے لئے چوتھا طریقہ کیا ہے کہ ہر قسم کی نیکی کریں یعنی اگر حج اور عمرہ اللہ کی خوشنودی کے لئے کرتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالُعُمْرَةَ لِلَّهِ تو کسی غریب کی مدد کسی ٹوٹے دل والے کی دل جوئی کسی بیمار کی عادت ان سب کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں یہ بھی اللہ ہی کی خاطر کریں پھر ہر طرح کی نیکیاں چھوٹی بھی اور بڑی بھی یعنی جب عشرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں ہم سوچ لیں اور چھوٹے کاموں کو بلا دیں حدیث میں آتا ہے لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئَا نیکی میں سے کسی بھی کام کو حکیر مت سمجھیں ہمہ جہت نیکیاں جہاں جہاں جو موقع مل جائے جو اپرچونٹی ملے قیمتی ترین دن ہے وقت کا ویسے بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں لیکن ان دنوں میں تو ذرا اور بھی کانشس ہونے یہ دن جو ہوتا ہے نیسے رمضان کا مہینہ ہے یہ دن ہے یہ ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں جب ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ہمیں ٹریک پھل ہائے جاتا ہے امسال کے طور پر اگر آپ قرآن پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے آپ کو نید آنے لگی اب یہ نہیں کہ آپ اپنا سیل فون کھول کے ڈراما دیکھنا شروع کر دیں کہ میں تھوڑا سا ریلاکس ہو جاؤں میری بھوری یہ دور ہو جائے بلکہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں تھوڑا سا چل پھر کہ اللہ کا ذکر کر لیں کوئی اور گھر کا کام کر لیں کوئی صفائی کر لیں کوئی کچھ کر لیں یعنی کسی کے خدمت کر لیں کوئی کچھ جو کرنے کے کام وہ کر کے پھر دوبارہ آ کے پڑھنا شروع کر لیں کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہے ہم تھوڑا سا تھک جاتے ہیں آنکھیں تھک جاتی ہیں ہوتھ تھک جاتے ہیں پھر نید آنے لگتی ہے تو پھر انسان سوچتا کہ چلو کوئی ایسا کام کرو کہ نیند چلی جائے تو وہ جو ایسا کام کرو کہ نیند چلی جائے اس میں بھی وہ کام سوچیں کہ جو خیر کا کام ہے اور بھلائی کا کام ہے نہ کہ پہلی نیکی کو مٹانے والا کام میں جب جنرسٹی میں تھی تو خود ہی اپنے کپڑے دھونے ہوتے تھے اور سارے کام خود کرنے ہوتے تھے تو میں اپنے کاموں کو اس طرح جمع رکھتی تھی اپنی پڑھائی کے اردگیر کہ پڑھتی رہتی تھی جس وقت میں سمجھتی تھی میں تھوڑی سے تھک گئی ہوں بور ہو رہی ہوں تو اٹھ کے جا کے کپڑے بھگو کے آ جاتے تھے دھوتی نہیں تھی صرف بھگو دیتی تھی اتنے پانی میں ہاتھ ساتھ ڈالے ادھر ادھر برطان چیز اٹھائی رکھی کیا تو نیند بھاگ گئے پھر پڑھنا شروع کر دیں پھر تھوڑا سا وہ سستی آنے لگی تو پھر جا کے ان کو مل کے رکھ دیا تو میں اس طرح بریکس میں کیونکہ وہ میرا پرائم ٹائم جو ہے وہ کپڑے دھونے میں نہیں لگے بلکہ وہ پڑھنے میں لگے اور یہ وقفوں میں فرصت یعنی اپنی پڑھائی کی تکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ کام کر لیں تو اسی طرح نہانا دھونا بھی اور گمرے کی صفائی اور باقی چیزوں کی وہ بھی میں ایسے وقت میں کرتی تھی جب تھک جاتی تھی اسی طرح جب آپ کو پتہ بیک ہوم بعض وقت ہاتھوں سے کپڑے دھونے پڑتے اور fully automatic مشینیں نہیں ہوتی تو اس میں میں ویک میں صرف ایک دن رات کو سونے سے پہلے دھوتی تھی تاکہ میں تھکوں تو سو جاؤں اچھی تھی نیند سو جاؤں صبح صبح نہیں دھونے کیونکہ تھک کے تو سارا دن اور کوئی کام نہ ہو یہ دیکھیں کہ آپ کی پرائیٹی کیا ہے کونسا کام آپ کی زندگی میں زیادہ عام ہے اس کو سب سے زیادہ طہپ پر رکھیں پہلے وہ کر لیں ہم کیا کرتے ہیں اچھا سارے کام کر کے پھر آرام سے نماز پڑیں گے وہ پھر آرام ہی ہو جاتا ہے پھر نماز میں سونے لگ جاتے ہیں اخلاص کا پانچہاں طریقہ اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہوں یعنی جو کر لیا ہے اس کو کافی نہ سمجھیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیار نہ کریں جو کچھ نہیں کر رہے ہو سکتا ہے آپ کے حضبن گھر میں بیٹھ کے نیوز دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں وہی بار بار ریپیٹڈ لی تب سرے ادھر ادھر اب آپ دیکھ دے کے کر رہے ہیں اور آپ ایک دفعہ آتے ہیں کہتے ہیں بند کریں اس کو اشرہ زلجہ ہے تو ٹھیک ہے آپ پیمپلٹ لے جائیں گھر ان کو پڑھنے کے لیے دے دیں وہ آپ سے زیادہ سمجھ دار ہیں ان کی اپنی چوائس ہے اگر وہ کر لیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر نہیں تو اپنا ٹیمپلٹ خراب نہیں کریں اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکال لیں یا اپنا ایٹیٹوٹ ایسا نہیں دکھائیں کہ جس کے وجہ سے گھر میں بدمزگی ہو آپ اپنی عبادت میں لگ جائیں اور اس پر مطمئن نہ ہو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیر کرنے جو ہم سے آگے ہوں اہل جنت بھی جنت میں جانے والے بھی دنیا میں گزرے ہوئے ان اوقات پر حسرت کریں گے جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارتی یعنی جب انہیں یاد آئے گا کہ فلان وقت بھی تھا میرے پاس تو چھپ کر کے گاڑی چلا رہی تھی اپنا مو ہی ہلا لیتی ساتھ اور ذکر کرتی جاتی یا کوئی تلاوت سن لیتی یا کوئی اور اچھی بات کر دیتی یا کسی کی مدد کر دیتی تو جنت میں بھی پہنچ کے ان کو حسرت ہوگی کہ ہم یہ اچھا کام کر لیتے تو آج اس سے بھی اوپر کے درجوں میں ہوتے لیکن وہاں رہ کے تو نہیں بڑھیں گے وہ تو دنیا میں ہی بڑھا سکتے ہیں اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ صدقہ دیتے ہیں جبکہ ان کے دل لرستے ہیں اس بات سے کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں پھر سچی توبہ کرنا کیوں یعنی کرنے والے کاموں میں پہلے تو اپنی نیت خالص کر لی ٹھیک ہے اللہ کے لیے کرنا سکتے ہیں اب کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے اس لئے کہ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں سستی آ جاتی ہم اچھے بھلے مستقل کوئی نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں سال ہا سال کرتے ہیں پھر کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہی نیکیوں کی توفیق چن جاتی ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں استقامت نہیں ہوتی پتہ نہیں میرے سے یہ کام کیوں چھٹ گیا ہے میں یہ اچھا بھلا کام کرتی تھی اب مجھ سے رہ گیا ہے ضرور سوچیں کہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا کوئی حرام کام تو نہیں کیا کسی ایسے لغب اور لہب میں تو مشغول نہیں ہوگے کہ جس کی وجہ سے دل سخت ہو گیا اور اب نیکی کے مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا تو اس لئے سابقہ گناہوں پر یا جو موجودہ کر رہے ہیں چاہے وقت ضرور کرنا ہے چاہے فضول چیزیں دیکھنا ہے یا غیر ضروری کاموں میں مصروف ہونا ہے جو کہ ہماری آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینے والے تو ان پر توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اور واپس پلتیں یعنی سابقہ گناہوں پر ندامت پھر جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ اہد کرنا اور بیسے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حکم دیتے ہیں تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلا پا سکو یعنی کامیاب ہونے کے لیے توبہ استخبار ضروری ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے درنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے حدیث میں آتا ہے ہر انسان خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں علاوہ ابن قیم کہتے ہیں توبہ کی منزل سب سے پہلی درمیانی اور سب سے آخری منزل ہے پس بندہ اس سے علیہدہ نہیں ہو سکتا اس کو اپنی موت تک کسی میں قائم رہنا چاہیے اگر وہ کسی اور منزل کی طرف کوچھ کرتا ہے تو وہ توبہ کی منزل سمیت کوچھ کرے گا اور اسی کے ساتھ پڑاؤ کرے گا توبہ بندے کا آغاز اور اس کی انتہا ہے توبہ کی بندے کو آخری عمر تک آخری دن تک ضرورت رہتی ہے جیسے ابتدا میں ضرورت ہے ویسے یہ آخر پہ بھی یعنی ہر بندہ خطاکار ہے نا تو جوان ہو تب بھی توبہ کرے وہ کہتا ہے نا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری فارسی کا ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے جوانی میں توبہ کر لینا پیغمبروں کا شیوہ ہے یعنی پیغمبروں کے ٹریٹس میں سے ہے تو جب بھی انسان کو احساس ہو کہ یا دل بھاری ہو یا بوجل ہو یا نیکی کرنے کو دلنا چاہتا ہو یا نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے جا رہا ہو تو پھر توبہ استقفاء شروع کرے کہ یا اللہ تو میرے لیے رستہ کھول دے اور جو رکاوٹیں ہیں میری دور کر دے حافظ ابن رجب کہتے ہیں جو شخص توبہ کے بغیر صبح یا شام کرتا وہ خطرے میں کیونکہ ڈر ہے کہ اگر وہ توبہ کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو ظالموں کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہیں یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں پھر ان دس دنوں میں محنت کرنے کا عظم و ارادہ کرنا ہے پہلی چیز اخلاص دوسری چیز توبہ استغفار تیسری چیز محنت کرنی ہے یعنی اپنے آپ کو مزید تھکانا ہے جو کر رہے ہیں اس کو کافی نہیں سمجھنا ایک اور قدم آگے جانا ہے اور جو شخص محنت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رستہ دکھائے گا کہ اسے کیا کرنا ہے واللذین جاہدو فینا لنہ دی انہم سہولنا اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں یعنی نیکیوں کے رستے ان پر کھول دیتے ہیں اور دنیا میں نیکیوں میں جلدی کرنے والے جنت کی طرف بھی جلدی پہنچیں گے جنت میں بھی سب کت کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خوف سے ڈرنے والے ہیں وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیا کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں اور یہ کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے یعنی دن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں وہ پھر نیکیوں میں آگے جاتے ہیں جو نیکی کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں ہاں اتنا کچھ کر لیا ہم نے اتنا پڑھ لیا اتنا دے دیا اتنا سب کو اب آرام کرو نہیں وہ پھر آرام میں کام ڈھون لیتے ہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہی مقربون میں ہوں گے اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں دوبارہ سن لیجی جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں اور تو کوئی کرنی رہا گھر میں کوئی اور کچھ نہیں کر رہا ایک اکیلی میں ہی تھک رہی ہوں نہیں کوئی بات نہیں ہو سکتا آپ کو دے کے پھر وہ بھی کریں تو جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے پھر تو آرام ہی آرام ہے وہاں تو کوئی کام نہیں پہلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں کم ہم پچھلوں میں سے ہیں اور پچھلوں میں سے بہت کم ہوں گے جو اپنے آپ کو نیکیوں میں پھر تک آئیں گے اور یاد رکھئے کہ نیکیوں کا شوق اسی وقت ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے لئے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہوتا اور انسان دل کی خوشی سے کرتا ہے اور بھاگ بھاگ کے کرتا ہے تو محبت سے مراد اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جن کے اندر یہ دو محبتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے اور اسی طرح اللہ کی خاطر محبت یعنی محبت جو ہے نا وہ زندگی میں مٹھاس پیدا کر دیتی جس تعلق میں بھی محبت ہوتی وہ تعلق آپ کو خوشی دیتا ہے اور ہم عام طور پر نفرتیں پال لیتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے وہ کیا یعنی ہر ایک سے کوئی نہ کوئی شکایت دل میں رکھ کے اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ بہت سی بیماریوں کا سبب ہے ہمیں محبتیں باٹنی چاہئے اللہ کی محبت سے شروع کر کے اللہ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ اکرام سے محبت صحابیات سے محبت نیک لوگوں سے محبت اور پھر اپنے والدین سے محبت اپنے بہن بائیوں سے محبت اور پھر اللہ کی خاطر اپنے دینی دوستوں سے محبت پھر آپ دیکھئے کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں سے بلکہ چیزوں سے بھی محبت مثلا اپنی گاڑی سے محبت مجھے اپنی گاڑی بہت اچھی لگت کیوں کیونکہ میں نیکی کے کام اس کے ذریعے کرتی ہوں اگر گاڑی نہ ہوتا آپ یہاں کیسے پہنچتی کتنی لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں کہ پہنچیں لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو تمام محبتوں میں اخلاص ہو صرف اللہ کے لیے ہوں گھر سے محبت کس لیے کہ گھر میرے لیے سکون کی جگہ ہے جس کی وجہ سے میں کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہوں میری عبادت کے لیے پر سکون جگہ ہے اولاد سے محبت کہ اولاد اللہ کی فرماوردار ہے شاگردوں سے محبت کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریاں ہیں یہ میرا باغ ہیں صحابہ سے محبت کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اس لیے ان سے محبت تو ہر محبت کی وجہ بھی جانے کہ کسی بھی چیز سے آپ محبت کیوں کرتے ہیں ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کرے وہ پسندیدہ محبت ہے اور ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت سے دور کرے اور نیکی کے کاموں سے دور کرے وہ ناپسندیدہ محبت ہے اس سے گلوخلاصی کرنے چاہئے پھر کرنے کے کاموں میں اس عشرے میں کیا کرنا ہے نمازوں کی حفاظت کرنی ہے پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنا کیونکہ یہ افضل ترین عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کونسا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا نماز اول وقت میں ادا کرنا تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسرت سے وہی عمل ہو جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے پھر خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کرنا دن میں بارہ رکعت سنت محبتہ ادا کرنا کیونکہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا پھر نوافل کی کسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صحبان تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے بارے میں بتائیں تم خاموش رہے پھر پوچھا پھر خاموش رہے پھر تیسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سجدوں کی کسرت کر دو جب بھی تم میں سے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری خطا مٹا دیتا ہے فرض نمازوں کے بعد دفصل نماز تحجد کی نماز ہے آئینو کہ راتیں چھوٹی ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ اٹھ سکیں اور اگر نہیں اٹھ سکتے تو رات کوئی شاہ کی نماز کے بعد ایکسٹرہ نوافل پڑھ لیں پھر اسی طرح تحجد میں طویل کے رات یعنی وہ نفل ایسے نہ پڑھیں جن میں صرف کل والا پڑھیں بلکہ آپ نے اگر کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے تو وہ حفظ کیا ہوا حصہ ان میں پڑھیں اگر نہیں حفظ کیا ہوا تو دیکھ کے پڑھ لیں پھر اشراک یا چاشت کی نوافل دو رکت یہ جو دن کے ابتدائی حصے میں ہوتی ہے اس سارے جسم کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے اور چار رکتیں اگر انسان پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن بھر کی کفایت کا وعدہ ہے پھر مردوں کے لئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ایک اور کام جس کو ہم کسرت سے کر سکتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے چلتے پھرتے ڈرائیو کرتے چھوٹے چھوٹے وقفوں میں کیونکہ ویذکر اسم اللہ بھی ایام معلومات ان ایام میں اللہ کے ذکر کی کسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہیں کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ مہبو ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے اس کی تسبیحات زیادہ کرنے یعنی یہ خاص ذکر ہے ان دنوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے تمہارے درجات کی بلندی کا سبب ہے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کپار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں فرمایا اللہ کا ذکر اور اس میں تو کچھ مشکل نہیں یعنی کسی بھی کام میں آپ کی حمد طاقت لگتی ہے ذکر کرنے میں تو کچھ بھی مشکل نہیں لگتی لیکن بس ہمیں عادت نہیں ہوتی نا اور کریں گے چپ کر کے بیٹھیں کیا مشکل ہے زبان ہلاتے رہے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تار ہو یعنی آپ ہسپتال میں ہیں آپ بیٹھ پر لیٹے ہوئے ہیں زبان ہلتی رہے لیکن یہ انہی کی ہلے گی جن کو عام دنوں میں ذکر کی عادت ہو اور پھر ذکر کرنے والے جہاں وہ سب سے سبقت لے جائیں گے ملہ ذکر اللہ اکبر کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور بیسے بھی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں اور پھر ذکر کرتے ہوئے آپ کو برا کام نہیں کر سکتے کوئی حرام کام نہیں کر سکتے وہ برائی اور بہیائی سے آپ کو روکتا ہے لہذا ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں کہ کسرت سے تسبیحات تکبیرات اللہ کی حمد پیان کرنا صبح و شام کی اذکار استغفار کی کسرت دروش شریف پڑھنا مقبول اوقات میں دعائیں کرنا خصوصاً عرفہ کے دن نئی دعائیں اور اذکار زبانی یاد کرنا پھر کسرت سے تکبیرات پڑھنا یعنی اللہ اکبر کی کسرت اور اگر آپ کو بھول جاتا ہے نا تو آپ جیسے یوٹیوب پر بہت اچھے تکبیرات ہیں کوئی بھی کھول کے موبائل کے اوپر لگا چھوڑیں تو اس سے یہ کہ گھر والوں کو بھی یاد آ جائیں گے کہ تکبیرات پڑھنا ہے یعنی ایک دفعہ تو دن میں ضروری عمل کریں کہ تکبیرات لگائیں یعنی ذلہجہ کے دس دنوں میں ذکر کی تمام قسموں میں سے خاص ترین ذکر جو ہے وہ تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ تکبیر کہنا عظمت والے رب کا ذکر کرنا ہے تکبیر عظیم عبادت ہے اللہ نے اپنے بندوں کو ذکر کی دعوت دی اور رغبت دلائی ہے قرآن مجید میں آتا وَرَبَّكَ وَكَبِّر اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کرو وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی بیان کرنا تکبیر کہنا کیا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے اللہ شان میں بہت بڑا ہے وہ سلطنت اور اقتدار میں عظیم ہے وہ سب سے بڑا ہے وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز حقیر ہے ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہے یعنی جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو پھر ہر چیز سے بڑا اس کو مان لیا وہ آپ کی مصروفیات آپ کے کام آپ کے مال آپ کی زندگی آپ کے ازواج آپ کی اولاد آپ کے والدین اور آپ کی ہر چیز سے بڑا ہے ہر کام سے بڑا ہے ہر چیز سے بڑا ہے تو عشر ذلہجہ میں جو چیز سیکھنے کا لیسن ہے وہ کیا کہ آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے سال بھر کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور ویسے بھی ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی کہ اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ جب ہم اللہ کو بڑا مان لیں گے تو بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے ہمارے خوف اور ڈر سے بڑا ہے گناہوں سے بڑا ہے ہمارے نیک آمال سے بڑا ہے ہماری رغبتوں اور خواہشوں سے بڑا ہے جن سے ہمیں خوف ہے یا جو ہمارے دشمن ہیں یا جو ہمارے حاصل ہیں ان سب سے بڑا ہے ہمارے خلاف چالے چلنے والوں سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے وہ لہذا اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور پھر یہ کہ جن لوگوں سے ہمیں امید ہوتی ہے یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے یا ان سے ہماری کچھ مسئلہتیں ہوتی ہیں ان سے بھی بڑا ہے جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر مایوسی نہیں آتی ہمارے نظرے جب کسی انسان کے رویے سے شکایت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں انسان ہے نا کمزور ہے اس لیے اس سے تو یہی expected تھا اللہ سب سے بڑا ہے نا اللہ حرائب سے پاک ہے اور پھر یہ کہ جب اللہ کو بڑا مان کے آپ کسی کام کا ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں آپ کی طرف خود دوڑتی ہوئی آئے گی اور پھر اللہ بڑا ہے وہ آپ کو لوگوں پر ڈپنڈنٹ نہیں کرے گا آپ کو کسی کا موتاج نہیں کرے گا تو اللہ کی بڑائی بیان کریں اور حدیث میں آتا ہے مصرد احمد کی واللہ اکبر تملہ اما بین السماعی والارد اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری پزاہ کو بر دیتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھے تھے تو ابن عمر کہتے ہیں کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا تو نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہا ہے کون ہے یہ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں آپ نے فرمایا مجھے تاجب ہوا کہ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے یعنی اس نے ایک کلمہ پڑا آسمان کے دروازے کھولے گئے ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کلمات کو کبھی چھوڑا ہی نہیں اور نماز میں پڑھے تو جب آپ صبحانہ اللہ پڑھتے ہیں ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کریں صحابہ اور تابین بھی ان ایام میں کسرہ سے تکبیرات پڑھتے ہیں حضرت ابن عمر اور ابو حریرہ ان دس دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے دونوں تکبیرات پڑھتے لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے ویسے بھی ہم سلام پھیر کے اللہ اکبر تو کہتے ہیں لیکن پھر زیادہ ریپیٹ کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ خواتین بھی تکبیرات پڑھتی تھیں عمر رضی اللہ عنہ مناہ میں اپنے خواہمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ سنتے وہ تکبیر کہتے ان کو سن کے بازار والی سنتے وہ تکبیر کہتے سارا مناہ اس زمانے میں بغیر لاؤڈ سپیکر کے تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا آج آپ دیکھتے ہیں ہاجی جاتے ہیں کوئی تکبیرات نہیں پڑھ رہا ہوتا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا پیمپلٹ اس میں یہ تکبیرات لکھی ہوئی ہیں اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کے اندر کرنے کے کاموں کا ریمائنڈر ہے اور سامنے اس کے فضیلت کی حدیثیں ہیں اور اینڈ میں اللہ وکبرد کی تکبیرات ہیں آپ اپنے گھر میں یا پھن لگا کے دیوار پہ لگا چھوڑی تاکہ آتے جاتے آپ کو نظر آئے اور آپ تکبیرات پڑھیں اور زیادہ زیادہ یہ پیمپلٹ لے کے یہاں سے لوگوں کو بانٹیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اشرہ کتنا اہم ہے اس میں کرنے کے کام کیا ہیں اور سب سے افضل ذکر کون سا ہے ان دنوں میں کرنے کا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ مزید کارڈز بھی ہیں اور جو لوگ حج پہ جارہے ان کو دینے کے لیے خوبصورت تحفہ ہے اور جو نہیں بھی جارے ان کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ پڑھ کے ان کو بھی شوق آجائے اور پھر آپ دیکھیں کہ گھر میں بھی آپ جیسے بلند آواز سے خوبصورت انداز میں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ پڑھتے رہیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے اور تکبیرات کے مسنون الفاظ مختلف طرح کے ہیں لیکن اگر باقی نہیں بھی آتے تجھ ہم کلاس میں پلے کرتے ہیں یہ تو سب ہی کو آتے ہیں یہ تو آپ پڑھی سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پھر یہ کہ ان دنوں میں خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں جب جب کوئی نیکی کریں ساتھ دعا مانگیں اور قبولیت کے اوقات میں رات کے آخری پہر میں دعا اور استغفار کا احتمام پھر دوسروں کے لیے بھی دعائیں زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اپنے تمام رشتداروں کے لیے ہمارے پاس اپنے خاندان کا شجرہ نصب ہے اوپر سے نا تو میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں اس کو میں دیکھتے تھا ہم کہتا ہے یہ سارے خوت ہو گئے ہیں ان کو تو پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں لیکن ہمیں پتہ یہ کون ہیں تو ان سب کو دعائیں چاہیے ہوں کیونکہ وہ خوت ہو گئے ان کے اولاد سارے خوت ہو گئے ابھی ہم زندہ ہیں اپنی باری میں تو ہم ان سب کے لیے دعا کریں تو اپنے تمام آبا و اجداد کے لیے اوپر تک ہیں سب کے لیے دعا کریں سب مومنوں کے لیے لیکن ہوتا یہ نا جب آپ بچوں کو الگ خاص کرتے ہیں دوستوں کو خاص کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو خاص کرتے ہیں رشتداروں کو خاص کرتے ہیں تو اس دعا میں ایک اوری لطف پر آ جاتا ہے اپنے استادوں کے لیے اپنے شاگردوں کے لیے سب مسلمانوں کے لیے قرآن کی تلاوت کسرت سے کریں یعنی ان دس دنوں میں اللہ سے تجارت کریں اور ہر حرف پر دس نیکیاں ہیں اور نفلی عامال میں سب سے افضل عمل ہے تلاوت قرآن کی کسرت غموں کا علاج ہے سکون کا ذریعہ ہے اور اگر ہو سکے تو ان دس دنوں میں ایک پورا قرآن ختم کر لیں اگر ممکن ہو تو پیچھے لگ جائے تو انسان پر اٹھتے بیٹھتے کری لیتا ہے پھر یہ ہے کہ اپنے فارق وقات میں تلاوت ضرور سنیں مختلف قرآن کی اپنے حفظ کی دہرائی کر لیں نئی صورتیں کچھ حفظ کر لیں قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھیں کلاسز اٹینڈ کریں معنی پر غور و فکر کریں دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں اپنے گھروں میں کلاسز کریں اپنے نیبرز کو دو تین لوگ مل کے قرآن کلاسز شروع کر لیں خود پڑھا سکتے ہیں تو ترجمہ پڑھائیں یاد کریں حفظ کروائیں تجوید آتی ہے تو وہ سکھائیں اور اگر نہیں تو ساتھ ہی کوئی آڈیو کیسٹ لگا کے جیسے فیمل قرآن کی پورے قرآن کا ترجمہ گزار لیں تو گھر گھر کو قرآن مرکز ہونا چاہیے کیونکہ بعض وقت اگر آپ نکل نہیں سکتے تو پھر ہوتا کہ قرآن سے تعلق ختم اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے فرشتے ان کو ڈھاپ لیتے اور سکینہ تو ان پر چھا جاتی ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ کریں کہ اجتماعی عبادت کریں سب کے ساتھ مل کچھ انڈیویجلز ہوں گی اور کچھ جمع پھر صدقے کی کسرت عام دنوں سے زیادہ اگر زکاة دینی ہے تو وہ ان دنوں میں حساب کر کے دے دیں اور نفلی صدقات بھی کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے گناہوں کو گرا دیتا ہے رب کے غزب کو بجھا دیتا ہے برکت کا ذریعہ بنتا ہے مال میں اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اور ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ باقی دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے رہازہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے چاہے کیش میں چاہے قائن میں ایک خجور کا بھی صدقہ آپ کریں گے تو بہت بڑا عجر ہوگا پھر سات سو گناہ عجر ملتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی اور اللہ کے راستے سے مراد ہے کہ جیسے دین کی تعلیم میں آپ خرچ کرتے ہیں چاہے قرآن کی تعلیم میں سٹوڈرز کو سپانسر کرنا ہے یہ ٹیچرز کو سپانسر کرنا ہے یا اس جگہ کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے تو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں ایک ڈالر آپ خرچ کرتے ہیں تو ایک سات سو اور اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے پھر اپنے اہل و ایال پر بھی خرچ کرنا ہے ان کو اگر عید آ رہی ہے ساتھی تو توفہ تحایب کوئی دینا ہو رشتداروں پر خرچ کرنا یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرنا اپنے رشتداروں میں اور دور پار لوگوں میں آپ دیکھیں پھر تعلیم علموں پر خرچ کرنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور تعلیم حاصل کرتا اور دوسرا بھائی کماتا چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو یعنی یہ مت سوچو کہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ بیکار ہیں اور اس کے کرنے کا کوئی کام نہیں اور تم زیادہ نیکی کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم اس پر خرچ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہارے مال میں اضافہ ہے اسی طرح اپنی زائد اور ضرورت چیزیں جو ایکسٹرہ ہیں وہ بھی گھر سے آپ نکال سکتے ہیں پھر روزے رکھنا اور خصوصا نو زل حجہ کا روزہ رکھنا یوم عرفہ کا روزہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کپارہ ہو جائے گا زیادہ زیادہ نفلی روزے جو تو نو دن کے پورے روزے رکھ سکتے ہیں وہ سارے ہی رکھ لیں اور جن کو نہیں تو وہ منڈے تھرسٹے کا روزہ رکھ لیں یا اگر کزار روزے آپ کے رہتے ہیں پھر صلح رحمی میں رشتہ داروں کا حال چال پوچھنا جو بیمار ہیں ان کا خیال کرنا یا تو وزٹ کرنا یا فون کرنا یا ان کی ضروریات پوچھنا یا ان کی ضروریات پوری کرنا کیونکہ صلح رحمی جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو صلح رحمی کرو یعنی رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھو اور راتوں کے جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے پھر پڑوسیوں کی خبرگیری کرنا ضرورت مندوں کی مدد کرنا سلام کو عام کرنا دین کی تعلیم اور تبلیغ کے کاموں میں حصہ لینا اور اشتبائی بھلائی کے کاموں میں والنٹیئر کرنا پھر کچھ نہ کرنے کے کام ہیں اور ان میں گناہ اور نافرمانیوں سے بچنا یعنی اگر آپ کو کوئی عادت پڑی ہوئی ہے کوئی لغو یا فضول کام کرنے کی یا کسی حرام میں کسی طرح سے آپ مبتلا ہو گئے ہیں تو ان سب چیزوں سے توبہ کر کے ان کو چھوڑ دیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اطاعت والے کام کرنا اپنی زبان کی حفاظت خاص طور پر کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اس کے گھر نے اسے کوئی شادگی دی یعنی گھر میں رہنا اس کو اچھا لگا اور وہ اپنے گناہ پر رویا پھر اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا زیادہ سونا نہیں لہو اور لغو میں نہیں پڑنا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْبِ مَوْرِدُونَ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں آجزی کرنے والے ہیں وہی جو لغو کاموں سے مو موڑنے والے ہیں وَمِنْ حُسْنِ اسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْقُهُمَا لَا يَانِ لَا يَانِ فُضُول بیکار چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور خاص طور پر یہ ہے کہ قربانی ضرور کرنی ہے اگر توفیق ہے استطاعت ہے کیونکہ یہ ان دنوں کا عظیم ترین عمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کتنی قربانیاں کی تھی سو اونٹ بکریاں بھی نہیں سو اونٹ تھے قربانی کا لفظ جانا یہ قرب سے ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں ہم زکاة نہیں دیتے کیا ہم قربانی کر لیں ہمارے پر سکرزہ ہے کیا اور قربانی کر لیں یہ باتیں نہیں پوچھنے کی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر اگر حیثیت ہے ایک جانور قربان کرنے کی حصہ ڈالنے کی تو بس ڈال دیں کیونکہ آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور غریبوں تک گوشت مہنچانا ہے اور صحابہ جو تھے وہ اس کا بہت احتمام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قربانی کرنا یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس زخیرہ کر دی جاتی اور پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا عید کی نماز کا احتمام کرنا عید کی نماز کہیں نہ کہیں ضرور پڑھیں عزیز و اقارب سے ملاقات کریں اور قربانی کا گوشت خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا اور پھر دکھاوے نہیں کرنا یعنی یہ نہیں کہ قربانی کا گوشت بٹ رہا ہے اس کی تصویریں پوست کر رہے ہیں پھر پکاہ لیا ہے تو اس کی تصویریں پوست کر رہے ہیں جانور کی تصویریں پوست کر رہے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے پھر ذلہجہ کا چاند جب نظر آ جائے گا تو چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے پھر دعا بھی پڑھنی ہے اور چاند نظر آتے ہی تک بھی رات شروع کر دینی ہے اور بال اور ناخن اس سے پہلے ہی کٹ کے رکھ لینے ہیں اگر آپ کا قربانی کا ارادہ ہے قربانی کرنے والے کے لیے پابندی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذلہجہ کا اشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں کچھ نہ لے اسی طرح جو سکن وغیرہ ہوتی اس کو بھی نہیں کروچنا یعنی حفاظت کرنی ہے اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اس دن یعنی عید والے دن اپنے ناخنوں اور بال وغیرہ تراشے تو وہ بھی انشاءاللہ قربانی کا عجر پائے گا وآخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ